نوشکار چار راجیوں میں اسی سال بدھان سوا چناب ہونے جا رہے ہیں اور چار راجیوں کو لے کر جو مہید پون آکڑے اوفریان پول کے سامنے آ رہے ہیں وہ بیہدی چوکانے بادے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ لوگ سوا چناب کے بعد اڑیانہ مہاراشت اور جھارکن اس کے علاوہ جمہو کشمن میں یا چناب کی تیاریوں کو لے کر مہید پون آکڑے سامنے آ رہے ہیں چار راجیوں کو لے کر اپنے اپنے جیت کے انمان سامنے آ رہے ہیں جہاں جمہو کشمن ستمبر دوہجات چوبیس تک چناب یہاں پر ہو سکتے ہیں جبکہ اڑیانہ اکٹوبر اور جھارکن اور مہاراشت میں یہاں پر بدھان سوا چناب کی تیاریاں لگ بک ہوئی ہو چکے ہیں تو ان راجیوں کو لے کر پارٹیوں میں بھی یہاں پر اندروی طور پر سروے کرائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اندروی طور پر یہ مانا جاری کی ان مددوں پر سوا چناب لڑے جائیں گے ساری جانکاری یہاں پر چار راجیوں کو لے کر کون یہاں پر آگے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ لوگ سوا چناب کے بعد کئی راجیوں میں بڑا اُلَٹ فیر دیکھنے کو ملا ہے تو چار راجیوں کے نتیجے آنے والے کئی چناب کو لے کر مہیت پونھ ہیں اور ایسے میں بات کی جائے تو جمہو کشن میں یا دس سال بعد بدھان سوا چناب کی تیاری کی جاری ہیں اور مانا جاری کی سال کے انت میں یہاں بدھان سوا چناب ہو سکتے ہیں جبکہ ہنیانا میں اس وار کیا پلٹے کا کھیل کیونکہ کافی ہلچل ہڑیانا میں بھی دیکھنے کو ملی ہے اور ہنیانا کے اگر بات کی جائے تو جسکار سے یہاں اُلشناب کے نتیجے بھی کانگریس کے پکشم رہے اس کے لئے اگر بات کی جائے تو جہاں لوگ سوا چناب کو لے کر بھی یہاں پر کافی ہلچل دیکھنے کو ملی ہے جبکہ بارزندہ پائٹنیاں پر مقمندری بھی بدلے ہیں اس کے لئے جھارکن میں بھی کون باجی مارے گا کیونکہ جھارکن میں بھی اس سمائے کافی کھلبلے دکھائی دی رہی ہے اور جھارکن میں ہیمن سورین کی بافسی کے بعد کیا جھارکن میں کانگریس جے ایم ام کانگیو گڑ بندن ہے وہ یہاں پر باجی مارے گا اس کو لے کر مہین پون آکرے تو سروع بات کرتے ہیں جمہو کشویر کو لے کر کیونکہ جمہو کشویر پریشیمن کے بعد اب سیٹوں میں بھی اضافہ ہوا ہے کل نبی سیٹوں پر یہاں بدان سبا چناب کی تیاری کی جاری ہے اور جمہو کشویر کو لے کر یہ مانا جاری کہ دس سال بعد جمہو کشویر بدان سبا چناب یہاں پر انہیں جارے ہیں جمہو کشویر ابھی راشفتی شاسن ہیں آخری چناب دوہجا چودہ میں تھا اور یہ مانا جاری کسی سال کے انت میں یہاں بدان سبا چناب کرانے کی تیاری کی ج داری ہے دو اجار اٹھارے سے یہاں سرکار بھنگ ہے اور اب تک یہاں ویدان سبا چناب نہیں ہوئے پانچ اگست دو اجار انیس کو آرٹیکل دہارہ تین سو ستر ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ویدان سبا چناب ہونے جا رہا ہے حالانکہ یہاں لوگ سبا چناب بھی کافی ہلچل رہی کندر شاہ سے پردیش جمہو اور لداک میں یہاں ویدان سبا چناب ہے جبکہ سپریم پورٹ کا آدیس بھی دو اجار تیش میں بھی آیا ہے اور آلی میں جو آدیس آیا ہے اس میں یہاں اور اسے سال کے اندیس میں چناب کرانے کے ندیش جاری کیے گئے ہیں بات کی جائے تو لوگ سبا چناب بھی اس دو بار کافی ہلچل دیکھنے کو ملی جہاں پانچ سیٹوں کے اگر بات کیا ہے نتیجوں میں تو انڈیا اگر بندہ نے قریب یہاں پر جو ہلچل رہی اس میں دو سیٹوں پر جے کے ایسے نیسرن کانفرنس جیت حاصل کی دو سیٹوں پر اگر بات کیا تو بھار جندہ پارٹین ہے اور ایک سیٹ نیرلیہ حاصل کی ہے اور اس دو بار اگر بات کیا ہے تو کافی ہلچل یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور جس کار کے نتیجے رہے ہیں اگر سیٹوں کی بات کیا تو بھار جندہ پارٹین ہے جن سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے اس میں اودمپور اور جمعوں میں سیٹ حاصل کی ہے لوگ سبا کی جبکہ اگر بات کی ہے تو انڈیا گھر بندن شرینگر اور ارنٹانک راجوری میں یہاں پر جیت حاصل کی ہے نردلیہ نے یہاں پر بڑمولا میں یہاں پر جیت حاصل کی ہے تو اس کے بعد کافی ہلچل دکھائی دے رہی ہے حالانکہ یہ ایلانس کے اگ یعنی کل آنے کے پکش میں بارہ سیٹے جو رہی ہیں وہ یہاں پر بڑھت دیکھنے کو ملی ہے جو نبوے سیٹے رہی ہیں جس کار کے آکڑے دیکھنے کو مل رہا ہے اس لحاظ سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو کانگریس نیسل کون پرینس کیا گھڑ بندن کی طور پر چناب لڑتے ہیں تو پھر کافی ہلچل جم مکشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوہزہ چودہ میں اگر نتیجوں کی بات کی جائے تو بھار بندہ پاری نے پچیس سیٹوں پچی تیس پر چنگیر ان کے پکشمرا تھا پی ٹی پی نے اٹھائی سیٹے حصل کی تی بائیس پر چنگیر تھا نیسل کانپرینس نے پندرہ سیٹ ایکیس پر چنگیر اور کانگریس نے وارہ سیٹے اٹھارہ پر چنگیر کے ساتھ اور ندلیہ نے تین سیٹے حصل کی تی چھ پر چنگیر اور انہیں چار سیٹے حصل کی تی سات دسلو آٹھ پیزی بوٹشیر کے ساتھ اس طرح سے اگر بات کی جم مو کشیر میں لوگ سبا چناب کے نتیجوں نے سبی کو چوکا بایا ہے اور یہ مانا جارے کی اس وار بیدان سبا چناب کے ناکرے بھی بے عدی چونکانے والے سامنے آ سکتے ہیں اگر بیدان سبا چناب ہوتے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے تو اس وار پریشیمن کے بعد کافی ہلچل ہے اور نبی سیٹوں پر چناب ہوگا جس میں جمہو ڈیویزن سے تیتالیس اور کشمی ڈیویزن سے ستالیس سیٹوں پر یا بیدان سبا چناب کی تیاری کی جاری ہے ہریانہ میں اگر بات کچے تو ہریانہ میں بھی کافی ہلچل اس وقت دکھائی دی رہی ہے کیونکہ آج اگر بیدان سبا چناب ہوتے ہیں تو کس کے پالے میں یا پھر کتنی سیٹیں جا سکتے ہیں ہریانہ میں سوار پلٹے کا کھیل کیونکہ کافی ہلچل دکھائی دی رہی ہے اور ہریانہ میں ابھی بی جی پی سرکار ہے دوہ جو چوبیس میں بی جی پی اور جی جی پی کا جگر بندن ٹوٹا اس کا نقشان یا بھارجندہ پارٹی کو لوگ سبا چناب میں بھی دیکھنی کو بلا پانچ پانچ سیٹیں کانگریس اور یاپ اور بھارجندہ پارٹی کی پیچھ رہی ہیں تو بیدان سبا چناب کا کاریکال ختم ہونے جا رہا ہے اور اسی بیچ ہے بیدان سبا چناب کی تیاری کی جاری ہے اور یہ مانا جائے کہ دوہ جی پی اور بی جی پی جی جی پی جو گڑ بندن تھا وہ سرکار تھی تو اسے میں کیا یہاں بہومت کا آکڑا ایک موشت ہے کیا کانگریس کے پرکش میں رہے گا یا بھارجندہ پارٹی کے پرکش میں جائے گا یہ مائیت ہو جاتا ہے لیکن جبکہ سونی پت اور یہاں رو تک پر کانگریس کو جیت ملی اس کے اعلیٰ اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے فریدعباد یا بھارجندہ پارٹی کو جیت ملی ہے اس طرح سے اگر بات کی جائے تو جو لوگ سبا کی دس سیٹوں پر رزلٹ رہے اس دوران کون کتنی بیدان سبا سیٹوں پر بڑت بنانے میں سپل رہا تھا اس کے آخروں کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر کانگریس اور آمادی پارٹی کا جو گڑ بندن تھا اس نے چالیس سیٹوں پر یعنی اگر بات کی جو سیٹیں ہیں اس پر بڑت حاصل کیتی لوگ سبا چناف دوران جبکہ 48 سیٹوں پر ہی بھارجندہ پارٹی کو بڑت دیکھنے کو ملی اور یہاں پر بات کیا ہے ب threwمانے میں ان کی چالیس سیٹیں ہیں اور اس طرح سے کر بات کی جائے تو یہاں کارٹی کی ٹیکر دیکھنی کو ملی ہے لوگ سبا چناف دوران بعدان بھیدان سبا چناف کے آخرے بھی اگر دیکھے جائے تو جو لوگ سبا چناف دوران جن سیٹوں پر بڑت دیکھنے کو ملی تھی بدم سبا چنا کلے کر جبکہ مہاراشت کی اگر بات کیے تو مہاراشت میں بھی اس وار کافی ہلچل دکھائی دی رہی ہے اور مہاراشت کی برہان صفحہ چناف کی تیاریوں اور کلے کر اینڈی اے بیسے سمہا بھی کا سگاڑی میں ابھی سے تیاری شروع ہو چکی ہے کیونکہ مہاراشت میں بھی کافی ہلچل یہاں پر دیکھنی کو ملا ہے اور لوگ صفحہ چناف کی جو رزلٹ رہے ہیں وہ انڈیا گڑ وندن کے پرکش میں رہے ہیں انڈیا گڑ وندن نے جہاں جو ہے 48 سیٹوں میں سے 30 سیٹوں پر جیت حاصل کی تو انڈیا کو یہاں پر 48 سیٹوں پر جیت ملی لیکن اس چناف میں سب سے بڑی پارٹی کانگریس اوبر کر آئی اور کہیں نہ کہیں جو سرسینہ اور لسی پی دو دو پارٹیوں میں ٹوٹی اس کا فائدہ کانگریس کو ملا اور بھارزندہ پارٹی کو اس کا نقشان دیکھنے کو ملا ہے جو لوگ صفحہ چناف کی نتیجے رہے ہیں اس کے بعد اگر بات جائے تو کسے ریجن پر کسے بڑت دیکھنے کو ملی ہے ویشنہ مہراشت میں یہاں پر انڈیا گڑ بندن کو سیتالیس فرسند بوڑ شر ملا تو انڈیا کو تیتالیس فرسند بوڑ شر انڈیا گڑ بندن ri 6 سیٹ حاصل کی تو انڈیا کو چار ٹوپا جیت ملی اگر بات کے جائے اب یہ再見 ویدرب میں تو چالیس فرسند بوڑ شر انڈیا گڑ بندن کو سیتی جیت تیس تویس دی بوٹ شیر انڈیے کو چھ سیٹوں پر انڈیے گھڑ بندن جیت حاصل کی چار سیٹ پر ہی انڈیے کو جت بلی سب سے بڑا اولیٹ فیڈ مہاراست میں اگر دیکھنے کو ملا لکھ سبچنا دوران مہاراست وارام ہے جہاں اگر بات کیا تو انڈیے گھڑ بندن آٹھ سیٹیں حاصل کی انڈیے کو ماتر ایک سیٹ پر ہی جت بلی اس کے لئے sorte بات کی جائے تو دہانے یہاں پر کنکڑ میں یہاں پر ایک سیٹ پر انڈیے گھڑ بندن تو پاس سیٹوں پر بھارتزندہ پاڑنجیت حاصل کی اور ممبائی میں بھی اگر بات کیا تو چار سیٹوں پر انڈیے گھڑ بندن دو سیٹوں پر ہی جو انڈیے تھا اس کو جت بلی ہے نورٹ مہاراست میں اگر بات کیا تو چار سیٹوں پر انڈیے گھڑ بندن دو سیٹوں پر ہی انڈیے کو جت بلی اس طرح سے 39 سیٹے انڈیا گڑ بندن تو 18 سیٹوں پاری یہاں پر ٹوٹل انڈیا کو جت ملی ہے اس کے بعد کافی الجل دکھائی دی رہی ہے اور کس ریجن میں اگر یہاں لوگ سبا چناف دوران جن بدہان سبا سیٹوں پر بڑت دیکھنے کو ملی ہے اس کی طول نہ کی جائے تو فرک آخری کس کے پکشمہ جا رہے ہیں اگر بات کی جائے کہ کانگریس نے یہاں پر 63 بدہان سبا سیٹوں پر لوگ سبا چناف دوران یہاں پر بڑت حاصل کی تھی اور یہاں پر بات کیا برطبان میں ان کے پاس 37 بدائک ہے جبکہ صرف سینا ادرب گٹ نے 57 سیٹوں پر یہاں پر بڑت حاصل کی تھی لوگ سبا چناف دوران بدہان سبا چھتر پر نسی پی سرد پبار نے 34 سیٹوں پر کل ملا کر 154 سیٹیں ایسی رہی بدہان سبا کی جہاں لوگ سبا چناف دوران یہاں پر انڈیا گڑ بندن کا پلرا باری رہا ہے جبکہ انڈیا کر بات کیا تو انڈیا میں بی جی پی نے 80 سیٹوں پر بڑت حاصل کی تھی اور یہاں پر سیسینا نے 49 سیٹیں انڈیا پی نے 6 سیٹیں اور یہاں پر کچھ سیٹیں انڈیا پر کل ملا کر یہاں پر 127 سیٹوں پر انڈیا نے بھی یہاں پر بڑت حاصل کی تھی بدہان سبا چناف کھلے کر جو لوگ سبا چناف دوران جو آنکرے رہے سترس سے کر بات کی جائے تو انڈیا گڑ بندن انڈیا گڑ بندن میں اس وارک آرڈ کی ٹکر جرور دیکھنے کو ملے گی لیکن پلڑا کس کا باری ہوگا یہ جنتہ کرے گی لیکن مہاراشت میں ابھی انڈیا سرکار ہیں اور اگر بات کی جائے تو جسکار کے انڈیا میں یہاں پر انسی پیو سیف سنا ہے تو اس کو لے کر کیا آکڑے بنیں گے اور کون کتنی سیٹوں پر چناف لڑتا ہے یہ مہاراشت کی راج دیتی کے لیے انڈیا گڑ بندن دونوں کے لیے محق ہو جاتا ہے 2019 میں یہاں پر بھارزندہ پارٹی کو اس پرش بہومت نہیں ملاتا لیکن ان کی گڑ بندن اینی شف سنا کو گڑ بندن میں یہاں پر بہومت ملاتا لیکن کافی ہلچل مہاراشت میں دیکھنی گم لی کبھی انڈیا سرکار تو کبھی انڈیا گڑ بندن کی سرکار لال اگر بات کیا تو اب بیدان سوا چناف کی تیاری ہے لوگ سوا چناف کی نتیجے تو بے حدی چوکانے والے رہے ہیں جبکہ جھارکن کی بات کی جائے تو جھارکن میں بھی کافی ہلچل دکھائی دیری ہے اور جھارکن میں بٹمان میں کانگریس جے ایم ایم کی سرکار ہے اور اہمین سورین کی ایک رکھتاری کے بعد اب ان کی ایک بار پھر سے باپسی ہوئے پھر سے مکمتری بن چکے ہیں اور نیا منتری منڈل بھی بن چکا ہے اس کے بعد مہاراشت کے علاوہ جھارکن میں کیا بڑا اولیٹ پھر دیکھنی کو ملے گا تو جھارکن میں اگر بات کی جائے تو کون باجی مارے گا جھارکن میں ابھی جے ایم ایم کانگریس سرکار ہے اور اسی سال بدہان سبا چناف ہونے جا رہے ہیں اور اگر بات کی جائے تو جھارکن میں جے ایم ایم کی ایم ایم سورین سیہم تھے لیکن ان کی گراپتاری جمین گھوٹالے میں ہوئی اس کے بعد وہ رہائی پر آئے اور پھر سے مکمتری بن چکے ہیں اگر بات کی جائے تو انڈے کو یہاں پر نو سیٹے حاصل ہوئی تھی لوگ سبا چناف دوران چودہ لوگ سبا سیٹے ہیں جو جھارکن سے آتی انڈیا گھر بندان کو یہاں پر پاس سیٹے ملی ہیں اور اسیم بات کی جائے تو کون کتنے آگے دکھائی دیرہا ہے اور ان سیٹے کو لے کر کیا آنکڑا بن سکتا ہے کس کے آنکڑے کس کے پخشی میں جا رہے ہیں اگر بات کی جائے لوگ سبا چناف دوران جن بدہان سبا سیٹے پر بڑھت دیکھنے کو بلی ہے بی جی پی کو یہاں پر بات کیا ہے تو سیتالی سیٹوں پر لوگ سبا چناف دوران بڑھت جھارکن میں دیکھنے کو بلی ہے اور اگر بات کی آسو پارٹی کو پاس سیٹوں پر بڑھت دیکھنے کو بلی ہے انڈیا گھر بندان کے اگر بات کیا ہے تو کونگریس کو پندرے سیٹوں پر بڑھت دیکھنے کو بلی ہے اور جے ایم ایم کو چودہ سیٹوں پر بڑھت ملی ہے کل ملاکر 29 سیٹوں پر انڈیا گڑ بندن کی بڑت دیکھنے ملی ہے لیکن لوگ سبا چناب کے آخرے کیا بدھان سبا چناب میں بدل پائیں گے یہ تو جنتر تیہ کرے گی لیکن جہارکن بدھان سبا چناب کو لے کا رنچل کافی بڑھ چکی ہے ایکیاسی بدھان سبا سیٹے آتی ہیں اور 42 سیٹوں پر پون بہومت ملتا ہے اور اگر بات کیا جی ایم ایم کے پاس 29 سیٹوں پر کانگریس کے پاس 17 ہیں اور آر جیٹ کے پاس ایک کل ملاکر 48 ویدہائی کوہ سمرتہ نیاب پر گڑ بندن کی سرکار کو ہے تو کس کے پکش میں کون جائے گا لوگ سبا چناب کے بعد ان چار راجیوں کے بدھان سبا چنابوں کو لے کر کافی بڑھ چکی ہے تو جمعو کشویری کو لے کر اٹکلیں لگائی جارنگ کی بدھان سبا چناب ہو بھی سکتے ہیں لیکن ہریانہ مہارایش اور جھرکن میں اسی سال کے اندر میں بدھان سبا چناب کی تیاریاں سنگو چکی ہیں چاروں راجیوں کو لے کر آپ کوئی کیا لگتا ہے پیارا سکتے ہیں چاروں راجیوں کو لے کر لوگ سبا چناب نے سبی راجیوں نے چوکایا ہے رسمیں اور لیٹسٹ سبی راجیوں کے مہیت پون بشلیشن اور پرین پول کو لے کر آنکریں دکھانے جارہے ہیں تو ملتے ہیں اور لیٹسٹ اور مہیت پون بشلیشن کے ساتھ تب تک لے جائیں جب بھرد